السلام علیکم تو آج جو فلم آپ کی خدمت میں حاضر ہے یہ سال 1968 میں ریلیز ہونے والی 122 فلم تھی جس کا نام تھا نادر خان حنیف مووی ٹون کے بینر تلے تیار ہونے والی اس فلم کے سرمایہ کار محمد حنیف کاردار تھے جس کی کہانی زکی بی اے نے لکھی فلم کے ہدایتکار بھی محمد حنیف کاردار ہی تھے اکس بندی کا کام رشید چودری نے ادا کیا اردو زبان کی یہ فلم شہنور سٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی اداکاروں کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانے کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن پہ ضرور کلک کیجئے تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے اس فلم میں کون کون سے اداکار شامل تھے آئیے دیکھتے ہیں فلم کے نمائع اداکاروں میں نیر سلطانہ حبیب اسلم پرویز مظہر شاہ ریکھا اور سلطان راہی شامل تھے اس فلم کی موسیقی میں کون کون حصہ دار تھے کن گلوکاروں نے اس فلم کے گیت گائے کس شاعر نے ان گیتوں کی شاعری کی اور کس موسیقار نے اس کی دھنے ترتیب دیں آئیے دیکھتے ہیں نصیم بیگم نظیر بیگم آئرین پروین اور منیر حسین کے گائے گانوں کی شاعری آتش لدھیانوی نے کی جن کا میوزک تصدق حسین نے ترتیب دیا ان میں نصیم بیگم نے چار منیر حسین نے ایک اور آئرین پروین نے ایک سولو گیت گایا جبکہ نظیر بیگم اور منیر حسین نے ایک دو گانا گایا اب آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس فلم کے گانوں اور ان کو گانے والے گلوکاروں پر سات گانوں پر مشتمل اس فلم میں آئرین پروین کا ایسے زمانے میں دیوانیں لوٹ کے پھر نہیں آتے نصیم بیگم کے چھم 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 ناچے جیا گائے تیرے گن کیسے کہوں ستمگر تجھ سے یہ افسانہ من گیت خوشی کے گائے مرانگ انگ لہرائے پپیہا بولے نادا جیا ڈولے چلے تھنڈی ہوا منیر حسین کا یوں مل کے جدا ہو جائیں افسوس نظیر بیگم اور منیر حسین کا دو گانہ آئی رے آئی رے کیسی رت ناظرین یہ فلم 22 دسمبر 1968 بروز اتوار کو عید الفطر کے موقع پر پنجاب اور 27 دسمبر 1968 بروز جمعہ کو سندھ سرکٹ میں فلم پنچ دریا کے ساتھ ہی ریلیز کی گئی کراچی میں اسے بمبینوں اور لاہور میں اسے ریڈ سینما میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا مگر صرف اور صرف دس ہفتے کی نمائش کے بعد یہ عوامی توقعات پر پورا نہ اترنے کے باعث اس فلم کو سینماوں سے اتار لیا گیا اس کی مضبوط وجہ شاید اس کا تخیر سے ریلیز ہونا تھا کیونکہ اس فلم کی مین کاسٹ میں نیر سلطانہ شامل تھی بعد فلموں سے کنارہ کشی کر چکی تھی باقی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ آپ کمنٹس میں ضرور بتائیں گے تو یہ تھا فلم نادر خان کا ایک مختصر ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کمنٹس واکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے اس کے ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ